اسلام علیکم کائنات کی پرسرار اشیاء زمانے قدیم سے ہی انسان کو حیران اور مظہور کرتی رہی ہیں ان میں چاہے خلاہ ہو چاند ہو سورج ہو یا ہوں ستارے یہ سب انہی مظہور کن چیزوں میں سے ہیں جنہیں انسان نے کبھی خدا سمجھا اور پوجھنا شروع کر دیا تو کبھی انسان چاند پر کمند ڈالنے کا خواہش مند ہوا تو کبھی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے اور راستے تلاش کرنے پر مجبور ہوا کبھی انسان آسمان کے دیگر رازوں کو جانچنے کی جد و جہد کرنے لگا جیسے جیسے انسان نے ترقی کی سائنس دانوں کے ریسرچ بڑھتی گئی فیسے ہی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھنے لگا یہی وجہ ہے کہ 21 صدی کا انسان جانتا ہے کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کس طرح سورج ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے اور کس طرح سے یہ قطرت کا نظام اس کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق چلتا ہے ایسے میں سائنسی ترقی کے ساتھ کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا وہیں کائنات کے سب سے عجیب مظہر کی بھی نشان دہی ہوئی نظام فلکیات میں بلیک ہوگ کا تذکرہ جو کئی سالوں سے ہوتا چلا رہا تھا واضح ہوا ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بلیک ہوگ تو ہے ہی لیکن ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں بلیک ہوگ اور میراج پاک کا ذکر کس طرح آیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بقاعدگی سے ملتی رہیں خواتینوں حضرات سائنس کی دنیا میں کبھی بلیک ہولز کو دوسری کائنات میں جاننے کا راستہ کہا گیا تو کبھی موت کا گڑھا رواسال یعنی 10 اپریل 2019 کو سائنس دانوں نے بلیک ہول کی پہلی تصویر جاری کی اس سے پہلے انہیں صرف سائنس فکشن میں ہی دیکھا جا سکتا تھا مگر آج دنیا جان چکی ہے کہ بلیک ہول ایک حقیقت ہے البتہ بلیک ہول کی اصل حقیقت کہ کیا یہ کسی دوسری دنیا کا راستہ ہے یا اس کے بعد ٹائم ڈیمنشن تبدیل ہو جائے گی کیا بلیک ہول سے گزرنے کے بعد وقت رک جائے گا یا اسے گزرنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا ان سبانوں کا جواب تب ہی ملے گا جب کوئی انسان خلا میں کئی نوری سال کا فاصلہ تے کر کے بلیک ہول تک پہنچے گا جو کہ تاحال ایک ناممکن سی بات لگتی ہے دوستو یہ بھی یاد رہے کہ بلیک ہول کا ہم براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے سائنسی اعتبار سے جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں مقید کر لیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے مطابق اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے روشنی بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی روشنی بلیک ہول کے اندر جانے کے بعد واپس نہیں آسکتی گویا کہ یہ اجسام کے لیے ایک یک طرفہ راستہ ہے بلیک ہول کے اٹھ گرد کچھ خاص حدود ہے جس کو ایونٹ ہورائزن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ حد ہے جہاں کسی جسم کے داقل ہوتے ہی اس کی واپسی کے امکانات یک سر ختم ہو جاتے ہیں کوئی بھی جسم بلیک ہول کے اندر جانے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے اس سوال کا جواب ابھی تک ڈھونڈا جا رہا ہے اگر کوئی جسم ایونٹ ہورائزن میں داقل ہونے کے بعد واپس نکلنا چاہے تو اسے تیز رفتار ہونا پڑے گا یعنی روشنی کی رفتار کے برابر حرکت کرنا ہوگی جو کہ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق کسی بھی انسانی جسم کے لیے ناممکن ہے دوستو جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سائنس دان پہلی بار بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں بلیک ہول کی تصویر ہے تو حالت ہمیشہ سائنس دانوں کا ایک درینہ خواب رہا ہے جس کے لیے عرصہ دراز سے سائنس کمیونٹی کے اندر کوششیں چل رہی تھیں بلیک ہول کی تصویر لینے کے لیے زمین کی جسمت کے برابر دوربین یعنی ٹیلیسکوپ کی ضرورت تھی جو کہ تقریباً ناممکن کام تھا دس اپریل دوہزر انیس کو سائنس دان بلیک ہول کی ایک تصویر ریکارڈ کرنے کے اندر کامیاب ہو سکے تصویر کے ریکارڈ کرنے یا اکس بندی کے ساتھ ہی کیمرے کا تصور ذہن میں آتا ہے لیکن یہاں بلیک ہول کی اکس بندی کا طریقہ ایکار عام کیمرے سے قدر مختلف تھا اس تصویر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک خاص دوربین کا استعمال کیا گیا جس کا نام ایونٹ ہوریزن ٹیلیسکوپ ہے یہ آٹھ ریڈیو ٹیلیسکوپ پر مشتمل ایک سیٹ اپ تھا جسے پانچ بریازموں میں نصب کیا گیا تھا تاکہ کئی ہزار نوری سالوں کے فاصلے سے آنے والی موجوں یعنی شواؤں کو ریکارڈ کیا جا سکے ان موجوں کو آٹھ دوربینوں کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا ان سے حاصل کی کئی معلومات کو سپر کمپیوٹر میں اکٹھا کر کے بلیک ہول کی تصویر بنائے گئے مذکورہ بلیک ہول کی کمیت یعنی ماس سورج کے ماس سے چھ بلین گناہ زیادہ ہے خواتیر حضرات ایم ایٹی سیون نامی کہکشاں میں موجود جس بلیک ہول کی تصویر لی گئی ہے یہ ترپن ملین نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے اور یاد رہے کہ ایک نوری سال نو آشاریہ پانچ ٹریلین کلومیٹر کے فاصلے کے برابر ہے تصویر کی تفصیلات کے اوپر اگر بات کی جائے تو مرکز میں موجود کالے رنگ کا دائرہ ایونٹ ہورائزن ہے جس کا ذکر ہم ویڈیو کے آغاز میں کر چکے ہیں ایونٹ ہورائزن کے ایڈ گڈ لال اور نرنجی رنگ تیزی کے ساتھ حرکت کرنے والے چھوٹے ذرے ہیں جو کہ بلیک ہول کی طرف کھنچے جا رہے ہیں دوستو تصویر کے اندر رنگ سمجھنے کے لیے بھرا گیا ہے کیونکہ بلیک ہول سے آنے والی موجیں انسانی آنکھ کی دیکھنے کی اہلیت سے ماورا ہیں بلیک ہول کی تصویر لینا ایسا ہی ہے جیسے کالی چیز یا کالی رات اور گھپ اندھیرے کے اندر تصویر دینا لیکن بلیک ہول کے پیچھے سے آنے والی شوام کو ایڈ گڈ موجود ذرے روکتے ہیں سائنسی حلقوں میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے دوستو بلیک ہول کی دریافت اور اس کی تصویر لینا سائنسی حلقوں میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے لیے سائنس دانوں نے تقریباً ایک صدی انتظار کیا سائنس دان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویر مزید سمجھ بوجھ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی جس کے ساتھ ساتھ مستقبل قریب میں نوبل اعنام کی حق دار بھی ٹھہر سکتی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں قرآن کریم چودہ سو سال پہلے آج کی سائنس سے بہت آگے تھا اور اس نے جدید خلائے تحقیق کے دروازے چودہ سو سال پہلے ہی وا کر دیئے تھے یعنی دروازے چودہ سو سال پہلے ہی کھول دیئے تھے سائنس دانوں کے تحقیق پر ممنی رپورٹ میں کہا گیا کہ خلا میں موجود بلیک ہولز دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں قرآن نے چودہ سو سال قبل ان کی نشاندہ ہی فرما دی تھی یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہیں جس کی ابتداء انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے سے مشابہ ہوتی ہے اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے یہ خلا کا سب سے تاریخ حصہ ہوتا ہے اور قرآن نے اس سے متعلق بتا دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا دوستو معروف سائنس دان سٹیفن ہاکنگ نے بھی بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے تو گھبرائے نہیں آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تاہم آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کیونکہ بلیک ہول میں کھنچنے کی اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے ستارے نگل جاتا ہے اور دوہزار سولہ سے لے کر اب تک اور دوہزار سولہ سے لے کر اب تک سائنس دانوں نے اس طرح کے تین ماقعات کو ریکارڈ کیا ہے دوستو سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج سے متعلق اگر سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بلا شبہ اس کے باوجود حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ یا سپیس شپ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سفر میں مابن کردار ادا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کیا اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں جب ہم بلیک ہول سے مطالق پڑتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت نمبر سولہ میں بلیک ہول کی نشاندہی بتائی گئی تھی کہا گیا کہ یہ خلا کا نہائیت ہی سیاہ حصہ ہوتا ہے کہنی یہاں بہت اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ اندھیرے پر چھایا ہوتا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خلا اندھیری جگہ ہے اور یہاں بے حد اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ حصے دوسروں سے زیادہ اندھیرے ہوتے ہیں مگر بلیک ہول سے زیادہ اندھیرہ کہیں اور نہیں ہوتا بلیک ہول کشش سکل کا وہ منبع ہوتا ہے جو روشنی تک کو نہیں چھوڑتا شدید اور بے پناہ کشش کے باعث روشنی تک جو کسیدہ سفر کرتی ہے منقص ہو کر اس کے اوپر یا نیچے سے گزر جاتی ہے اس کے اندر سے نہیں گزرتی دوستو کیونکہ یہ بہت سیاہ اور اندھیرے کے حامل ہوتے ہیں اس لیے عام آنکھ یا عام سائنسی مشاہدے سے اوجھل رہتے ہیں سائنس دانوں نے اس حوالے سے خصوصی آلات بنا رکھے ہیں اور یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ستاروں کا رویہ بلیک ہولز کے پاس کیوں مختلف ہوتا ہے خواتین و حضرات یہ خلاق کا حصہ بلکل ایک عجسے کی طرح ہے اور سائنس اس کو کشش سکل کا عجسہ یا گریوٹی لینز کا نام دیتی ہے اور یہ بلیک ہول کی کشش سکل کے بے پناہ طاقت ہی ہے جو نظر کو بھی منقص کر دیتی ہے یا اس کے رکھ کو تبدیل کر دیتی ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے مگر سائنس دان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کاسمک مگنیفائنگ گلاس یعنی عجسے کی طرح ہوتے ہیں جو کہ روشنی کو اوپر سے یا نیچے سے گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سائنس دان بلیک ہول کے اقع پر موجود کہہ کشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسی کو کشش سکل کا عجسہ یا گریوٹیشنل لینز کہا جاتا ہے قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبزول کراتا ہے قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت سترہ اور اٹھارہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی سائنس دان ان آیات سے متعلق اس نتیجہ پر پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول میں سفر کیا اور اس کو براہ راست دیکھا ہے قرآن کریم بلیک ہول کی ساخت سے متعلق بیان کرتا ہے کہ اس کا دروازہ ایک ٹیوب کی ماند اور سر پھیلا ہوا ہے جو کہ ایک فیونل شیپ ہے سورہ نجم کی آیت بارہ سے سولہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلبہ دو بار دیکھا تھا سدرت المنتحہ کے پاس اس کے پاس جنت الماوہ ہے دوستو سائنس دان اس کو بیوی کے درخت سے تابیر کرتے ہیں یعنی بلیک ہول ایک بیوی کے درخت کی شکل میں ہوتے ہیں بلیک ہول خلا میں گہرے ٹینٹ یعنی خیمے کی ماند ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو بے پناہ چمکدار نظر آتے ہیں اگر بلیک ہول کی مادے پر اثرات اور اس کے کھینچنے کی بے پناہ طاقت کی وضاحت کی جائے تو سائنس دانوں کے مطابق بلیک ہول کی خلائی وقت تک خیمہ اس کے واقعے افق کے پیچھے پوشیدہ رہتا ہے اور یہ ہمیشہ ایسے علاقے کے طرف سے سر فہرست ہوتا ہے جو روشنی سے بچنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسی وجہ سے بڑا حیراز مشاہدے میں نہیں آتا قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت چودہ میں جس بیوی کے درخت یعنی بلیک ہول کا ذکر ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ اسی طرح کا لا محدود کسافت کے حامل ہیں اگر اس دعوے کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہول حالیہ سائنسی تحقیق کے مطابق بے پناہ کشش سکل کے حامل ہوتے ہیں اور بلیک ہول کا سفر دراصل یکترفہ سفر ہے کیونکہ ایک بار جب آپ اسے گزرتے ہیں تو واپس نہیں آتے خواتین و حضرات اگر ہم نتیجہ کی جانب آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا میں سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے مطالق قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنے عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کے نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرہ ہے یہ اندھیرہ اس بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی ماند ہے اس کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا اپنی عام نگاہ سے اور نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس سے گزر سکتا ہے اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ لا محدود قصافت کا حامل نہیں اور دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسٹرو فیزیشن اور قرآن پاک کے اس نکتے پر متفق ہیں قرآن خلا کے جس پرستران حصے کے وضاحت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے اور سائنس شاید اس حد تک آگے نہیں بڑھ پائی کہ اس کو فی الوقت ثابت کر سکے مگر اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو بد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے سائنس پہلے ہی قرآن میں دیئے گئے موجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے